موسیقی ہیلو نمستے سسرکال آدھاب و سواکت ہے آپ کو کرلی ٹارو ٹرپل فوک کی کوپیک اکار ریڈی میں جہاں ہم بات کریں گے کہ آنے والا ویک آپ کے لئے کیسا رہے گا how it will be in terms of your love life, your money, your career, overall energy ہے کیا piece of advice ہے آپ کے لئے کیا situation رہے گی ہم سب جانیں گے تو ہمیشہ کے دور 3 piles آپ کے سامنے یہاں پہ موجود ہیں pile number 1 ہے green color کا crystal pile number 2 ہے golden crystal and pile number 3 ہے blue crystal تو جو بھی crystal آپ کو اپنی طرف اٹract کر رہا ہے آپ اسے جوس کر سکتے ہیں if you have chosen your pile ہم pile 1 کے ساتھ چلیں گے 2 & 3 کے time stamps آپ کو نیچے description box میں مل جائیں گے so see you there hello pile number 1 جنہوں نے بھی green crystal کو چوز کیا ہے اگر بات کریں آپ کے لئے یہ ہفتہ کیا سا رہے گا تو اس ہفتے کافی زیادہ emotions کو آپ feel کرنے والے ہو بہت زیادہ excited ہوگے بہت positive energy ہے energetic ہوگے تو یہ ہفتے میں بہت ساری productive کام بھی کر سکتے ہو productive feel بھی کر سکتے ہو اور energy levels کافی high نظر آ رہے ہیں ساتھی ساتھ میں میں بات کروں اگر آپ کی love life میں love life میں نزدیک ہیں بڑتو ہی نظر آ رہی ہے اگر آپ already single ہیں تو آپ کسی سے connect ہو رہے ہیں اور تھوڑا special feel کر رہے ہیں اور committed ہیں already relationship میں ہیں تو آپ کے اور آپ کے partner میں نزدیک ہیں آ رہی ہیں آپ کی career میں بھی کافی چیزیں finally ایک ساتھ they are falling into the place career میں بھی مطلب ایک اچھا تالمیل بیٹھتا ہوا آپ کا مجھے نظر آ رہا ہے اگر چیزیں currently جیسے deadline سر پہ تھی یا چیزیں ہاتھوں سے نکلی جاری تھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا priority دیں کیا نہ دیں تو finally سب چیزیں sink میں ہو رہی ہیں in fact colleagues وغیرہ بھی آپ کی help کر سکتے ہیں سو اگر آپ کو لگی کہ آپ کو کسی کی requirement ہے کسی سے help آپ مانگ سکتے ہو تو ضرور مانگئے گا ٹھیک ہے اور آپ کا money کے لحاظ سے میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں تو بہت زیادہ budget والے mode میں چل رہے ہو سو آنے والے ہفتے میں دیوالے کی shopping وغیرہ بھی ہوگی تو اس میں تھوڑا سا کنجوسی make کر سکتے ہو آپ کہ میں تھوڑا کچھ بچا کے کروں یہ کروں وہ کروں تو کارج آپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ it's good it is very nice اکر میں کوئی گھٹیا پروڈکٹ یا کوئی گھٹیا سمان مت لے آنا بس اتنا دھیان رکھنا ٹھیک ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچ دیں کہ ہم نے تو اتنے پیسے کی budget کر لی اوپر وہ product کل کو شاید دو مہینے بعد چل کے خراب ہو جائے so check the guarantee warranty check what the product is and پھر ہی آپ اس کو لینا ٹھیک ہے budget بھی کرنا but smart shopping کرنا آپ کے لئے یہاں پہ جو piece of advises آ رکھیں اگر آپ currently committed ہیں ٹھیک ہے اور آپ اپنے پارٹنر کو لے کچھ اور نہیں ہیں unsure ہیں تو آپ کے لئے یہاں پہ clarity آتی بھی نظر آجی کہ اس ہفتے میں آپ کے پارٹنر آپ کو ایسا feel کر آئیں گے کہ آپ ان کے ساتھ future کو لے کر secure ہو سکتے ہیں سادھے سادھ میں کچھ لوگوں کے لئے یہاں friendships میں بھی strong ہونے کی friendship اور bond کی indications نظر آ رہے ہیں not only that آپ کے لئے آپ کے cards میں بھی یہی آ رہے ہیں جو بھی آپ چیز کر رہے ہیں اس میں اور بڑوتری ہو رہی ہے تو چاہے وہ love life ہو career ہو savings ہو ہر چیز میں بڑوتری ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ٹھیکے رہیے گا اور کرتے رہیے گا okay so yes pile number one ہی ہے آپ کی reading نیچے comment section میں green color کا heart مجھے drop کرنا تاکہ i can manifest happy week for you till then take care and next big card reading کے لئے chanel کو subscribe کر کے رکھئے گا happy week guys hi pile number two جنہوں نے بھی بات کرے آرہے ہیں when the week آپ کے لئے کیسا رہے گا تو اس week میں آپ کے life میں بہت زیادہ transformations ہوتی ہی نظر آرہی ہے کافی زیادہ تبدیلی آرہی ہے آپ کے energy levels میں اور in the 3D reality چیزیں آس پاس change ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے تو آپ کو جس یہاں پہ کہا جا رہا ہے process کو trust کرو ٹھیک ہے ڈروں مت اگر currently چیزیں آپ کے حساب سے نہیں ہو رہی ہیں اور چیزیں آپ کو بدلتی ہوئی دکھ رہی ہیں جیسا آپ چاہتے اس سے against کچھ ہو رہا یا اس مطابق نہیں ہو رہا تو کہا جا سہیں just trust the process for example میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ایک ڈرس لینے جا رہے ہو اور آپ مطلب stitch کروانے جا رہے ہو ڈرس اور آپ بیچ میں ہی چلے جاتے ہو اور تیلر نے ابھی اس کی کہیں سے باجو الگ کاٹی ہوئی ہے گردن اس ڈرس کا الگ بسورت نکلے گی and you will be like کہ yes یہ جو ڈرس تھی نا اس بندے سے بنوا کے سٹیلر سے بنوا کے میں نے صحیح کیا اس سے بیٹر کوئی بنائی نہیں سکتا تھا اور اس نے پانچ دن لیے ہیں یا دس دن لیے ہیں جو بھی اس ڈرس کو بنانے کی اس نے صحیح لیے کیونکہ اس نے اس چیز کی قیمت پا دی ہے ٹھیک ویسی یہ آپ کی process ہے کہ currently اگر چیزیں آپ کے حساب سے نہیں چل رہی ہیں تو جو سٹریس سب چیزیں ٹھیک ہوں گی بکوز ایک بہت ہی پاورفول چینج آپ کی لائف میں آرہا ہے اگر ہم اکے کر کے کرے آپ کی ڈیفرنٹ ایریاز آف تا لائف کو تو آپ کی لب لائف میں سب کچھ چل رہا ہے کچھ مجھ ایکسٹراؤرنری چینج ہوتا ہوا نہیں ہی نظر آرہا ہے یہ جو transformation ہے majorly آپ کی کریئر اور financial سیکٹر میں ہوتا ہوا نظر آرہا ہے کریئر میں بہت لوگوں کو جو سوچ مل سکتا ہے hike ہو سکتا ہے salary raise ہو سکتا ہے یا currently company میں کچھ ایسے challenges ہو سکتے ہیں جو آپ کو اپنی comfort zone سے باہر نکلنے بھی مجبور کریں پر جو بھی situations ہو رہی ہیں آپ کے career professional life میں they are going to get better with that time just trust the process یہ چیزے ہی سونا گرمی میں پگلتا ہے تو ایک نور ملتا ہے ایک اچھا سونے کی اچھی کڑھا ہی بناوٹ بن پاتی ہے تو وہ سونا اور آپ اس heat میں تا پرے ہو but you will come out as beautiful piece just trust the process ساتھی ساتھ میں آپ کے finances میں بھی اب وہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی اگر business میں یا career میں تھوڑا fluctuations چاہر رہی ہے تو financially لوگوں پہ لوگوں کو زیادہ help پند کریے ابھی اپنا سوچئے keep yourself a priority first ساتھ میں اپنے money matters اس ہفتے کسی سے مت شیئر کر نہ میں اتنا پیسہ کما لیتا ہوں یا سیف کر لیتا ہو یا ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے روزی روٹی کیا ہے اپنے finances کو رکھے بھائی ہپی ویگ گائز ہی پائل نمبر 3 جنہوں نے بھئی بلو کرسٹل کو چوز کیا بات کرے آنے ویگ آپ کے لئے کیسا رہنے والے تو اس ہفتے میں آپ اپنے آپ بہت زیادہ جاننے والے آپ کیا خوبیا ہیں آپ کو کس چیز پر کس روٹ ہے کیا کمزوری ہے کیا strength ہے ان چیز کا finally ہم register کرو اس according plans بناؤ گے اور آگے چیز کو بڑھو گے like you are getting to know about yourself a lot in this week ایک چیز یہ تو بہت strongly یہاں پہ نظر آرہی آپ کے لئے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ مطلب خود سے ریلائزیشن ہوگی کن situation میں کبھی کبھ ہمیں dominate ہونے کی ضرورت ہے کب ہمیں اکڑنا چاہیے کب ہمیں stand لینا چاہیے اور کب کس ٹیز میں healthy compromise ہمیں کرنا چاہیے ایک بڑی زیادہ self exploration آرہی self decision compatibility اور understanding خود کے لئے بہت اچھی طرح سے مجھے clear ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے آپ کے different sectors of life کو divide کر ہمیں اگر guidance لے تو آپ جو love life ہے وہاں پہ چیزیں صحیح نظر آرہی ہیں اگر آپ already committed ہیں relationship میں harmony ہے آپ پارٹنر آپ کو سمجھ جائے آپ اپنے پارٹنر کو سمجھ جائے working like رومانٹکلی approach کر سکتا ہے اور اگر آپ کو کسی کو just seeing someone تو ان کے ساتھ نزدیک ہم بڑھتی ہوئی نظر آرہی بات کریں اگر آپ کے کریئر کی بھی تو کریئر میں آپ کو ایک ایک ریکنیشن مل رہا ہے آپ کی importance آپ کو feel ہوگی آپ کے کریئر میں تو کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ کے کلی اگر آپ کو اپری شیئیٹ کریں گے آپ کام کو سہرائیں کے اکنالج کریں گے تو آپ خود کو ایک جان رہے سمجھ رہے یہ میری کپیسیٹی ہے میری کپیبیلٹی اور میں اتنا پروڈکٹی ہوں اور میں یہ چیز دلیور کر سکتا ہوں کہ خود میں ایک self recognition کا مجھے احساس ہوتا ہوا بہت سٹرونگ لی نظر آرہا ہے آپ کے منی اسپیکٹ سے چیز امپروو ہو رہی کل تک سٹویشن خراب تھی تو اس ہفتے سٹویشن امپروو ہو ہو جائیں پیسے کی دنگی بغیر تھی پیسے کی دنگی بھی اس ہفتے سے دور ہوتے ہو ہی دکھ رہی ہے کسی کی طرف سے پیسہ آتا ہوا بھی آپ کو as gift بھی کئی آپ ایک healthy compromise کر رہے ہیں یا آپ ایک justified stand لے رہے ہو یہ آپ کو ایک decision making کرنی ہے اور آپ کی کیونکہ وہ ability improve ہو رہی ہے تو آپ یہ decision making hopefully صحیح کریں گے پٹ یہ decision لے کے اسی according آپ جو بھی decision لیں گے کل کو جا کے وہ آپ ہی کی فیور میں کام کرے گا اکی سو یا پائن نمبر 3 یہ ہے آپ کی ریڈنگ نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بلو کلر کا heart emoji drop کنا تاکہ can manifest this decision making for you guys till then take care next pick a card reading کے chanel کو subscribe کے 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 happy week guys